بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا وہ بہت سے چیزیں پرپسلی ہوتی ہیں اور وہ سٹیپ اس لیے اٹھائے جاتے ہیں کہ جو دعوے ہیں جو فضاء مرتب کی جارہی ہے جو میڈیا کو جس طریقہ سے کمفرٹ وے میں چلایا جارہا ہے تاکہ ان سب کے اپنے نکاب نوچ لیا جائے جیانا وہ ایک سٹیپ لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میں نے دیفنیٹی اس ویلوک میں آپ سے آج ہائی کورٹ کے کہکے بھی آپ سے بتانے ہیں سپریم کورٹ میں کمال اور دھمال جو ہو رہی ہے اور بہت چیزیں کلیر ہو گئی ہیں اب بل کے حق میں جانا ہے یا مخالف جانا ہے وہ بھی میں آپ کو اچھ بتا دوں گا اور دیگر کچھ چیزیں دیفنیٹی آپ کے سامنے رکھنے ہیں لیکن ایک اجازت لی پاکستان تحریک انصاف نے اور کافی دن پہلے انہوں نے یہ درخواست دی تھی کہ پندرہ اکتوبر کو لاہور کے لیبرٹی چوک میں ہم ایک جلسہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے مندرجات ہی درخواست میں یہ لکھے تھے کہ ہم عوام کو اپنے منشور کے حوالے سے اعتماد میں لینا چاہتے ہیں اور ایسے موقع پر جب کسی بھی سیاسی جماعت کو کسی جلسے کی کسی کورنر میٹنگ کی کسی کنونشن سے کی اجازت مل رہی ہے اور ان کو کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے تو ہمیں اس سلسے میں اجازت دی جائے لیکن انتظامیہ نے ان کو اجازت نہیں دی اور نہ ملنی بھی نہیں تھی کیونکہ اس صورتحال میں اجازت مانگنا بزاتے خود بہت جرورت کی بات ہے اور اجازت مل جانا یہ اس سے بھی زیادہ جرورت کی بات ہے کیونکہ یہ سارا سسٹم جب سب چیزیں آپ کو پتا ہے بہت کمپرومائز ہیں بہت پریشرائز ہیں اور یہ سب چیزیں میرے اور آپ کے سامنے آیا آئے اس میں کوئی میں بہت زیادہ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا بہت زیادہ انسائٹ شیئر نہیں کر رہا یہ سب کے مجھے اور آپ کو اب یہ چیزیں کلیر ہو چکی ہیں تو بہرحالی درخواست میں یہ لکھا تھا کہ ہم اپنے الیکشن منشور کے حوالے سے عوام کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں درخواست میں نہیں انہوں نے سنی انٹرٹین نہیں کہ پھر کیا ہوا جی لاہور ہائی کورٹ چلے گئے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا انہیں کہا کہ ہمیں جلسے کی اجازت مل دی چاہیے اور کل درخواست ہی تھی سماعت کے لئے منظور کر لی گئی میں نے بولا اس موقع پہ اجازت بانگنا بھی بڑا مزیدار بات ہے اجازت دینا اس سے بھی زیادہ جرورت کی بات ہوگی تو جسر راہیل کامران صاحب کے دالت میں درخواست آج لگی تھی اور راہیل کامران صاحب کی اجازت میں لگی بھی تھی اور جو درخواست لگی تھی اس کے مطابق موجودہ حالات میں جلسے کی جو اجازت ہے وہ شاید ہم کوشش کر رہے کے ہمیں مل جائے ان لوگوں کی خواہش تھی لیکن میں نے بولا نا کہ اسی بانے لیول پلائنگ فیلڈ بھی چیک ہو رہا ہے نا پاکستان تحریکن صاحب کے طرف سے کہ ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ میں ایک اجازت ہے ابھی امران خان صاحب کے تو معاملات ٹرائل کورٹ اور اسلام آز ہائی کورٹ کے اندر چل رہے ہیں نا ایزا پاکستان تحریکن صاحب ایزا پارٹی اس کو اجازت ہے کہ نہیں ہے تو وہ ہوا تو اجازت میں نے کہا جہاں مانگنا جرورت کی بات ہے وہاں اجازت دینا بھی پہلی جرورت کی بات ہے اور پیپلز پارٹی کو کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے مسلم لیگ نون کو ہر قسم کا جلسہ ہر قسم کا کنمنشن کرنے کی اجازت ہے ذرا چیک کر لے نا مولانا فضل الرحمن کے صاحب کے اوپر بھی کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ذرا ایسی بانے پاکستان تحریکن صاحب اپنی ذرا سپیس بھی دیکھ لے اور پھر ایک بیانیاں بھی اپنا مرتب کر لے کہ سب کو اجازت ہے اور مجھے اجازت نہیں ہے ذرا چیک کر لی جائے بہرحال ایسا ہی آج سماعت تھی اور سماعت نہیں ہو سکی کیونکہ جو جج صاحب تھے جسٹس راہیل صاحب راہیل کامران صاحب وہی آج اچانک ان کی طبعیت خراب ہوگی وہ نہیں آئے اچھا یہ طبعیت عام دنوں میں خراب ہو تو ہمیں سمجھ آتی ہے لیکن ہم نے پشل دنوں دیکھا کچھ ججز کی طبعیت خراب ہو بھی گئی چلیں ٹھیک ہے لیکن یہ ذہن میں کے آج گیارہ تاریخ ہے اور پندرہ تاریخ جلسے کی اجازت ہے اور اب چار دن دیکھیں کل سماعت کے لیے منظور ہوتی ہے نہیں ہوتی لیکن بہرحال فیصلہ میں نے کہا کسی جج کے لیے بھی اتنا سان نہیں ہوگا کہ اس موقع پر کیا جائے اور مطلب دیکھ لیں ادھر پی ٹی آئی نے ڈی سی اسلام آباد سے اجازت مانگی ہے ان کو درخواست دی ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ازاری ایک جہتی کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد میں پریس کلپ کے باہر ہم اپنا ایک مظہرہ کرنا چاہتے ہیں اتجاز ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں اس کی ہم اجازت دیں ابھی تک اس کی بھی اجازت نہیں ملی ہے اس کے شکل میں اور انٹرویوز کی شکل میں اور مختلف چیزیں فیصلے ابھی محفوظ ہوئے میں وہ در ٹرائل کا آغاز ہو چکا یہ سب چیزیں اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے تو ہم بھی دیکھ لیں کہ بھائی چیزیں مزید کلیر ہو کے روز روشن کی طرح سامنے آ جائیں یہ چل رہا ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کا سفر ہم وہ شروع ہو چکا ہے سعودی عرب جائیں گے اور کچھ دن انہوں نے مدینہ منورہ میں گزارنے اور پھر اپنی ٹیم جو ہے وہ دبائی میں وہ تشکیل دیں گے اس سلسلے میں بقادت دعوتنا میں سینئر صحفی حضرات کو انکر پرسنس کو وہ دے دیا گئے ہیں ان کو ڈیٹ بتا دی گئی کہ کس وقت آپ نے دبائی میں ہونا اور پھر میرے ساتھ آپ نے اس جہاز کے ذریعے جانا وہ چارٹر پلین ہے ڈیٹھ سو مسافروں کی گنجائش ہے ٹو ڈیٹھ سو مسافروں میں آپ دیکھ لیں کہ کس کس کا کچھ وکلا ان کو بھی ہے وکلا کی ٹیم ہوگی اور انکر پرسنس ہیں صحفی حضرات ہیں یہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا جو بہت قریبی تصور کے جاتے ہیں ان کو بقیدت دعوتنا میں دے دی گئے ہیں اور میرے پاس یہاں تک خبر ہے میں اچلاعات کی رشنی بات کروں گے ٹکٹس تک ان کو ہی ارینج کر کے دی گئی ہے کہ آپ نے آپ کا جو ٹریبلنگ کے جو ایکسپنسیز ہیں وہ بھی مسلم لیگنون یا نواز شریف صاحب کے ذمہ ہوں گے تو یہ والا ہے سارو لیکن دوسری طرف اللہ خیر کرے والا بھی الفاظ ہیں خواج آصف صاحب کی شکل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھ بار اپنے ہلکے سیلیکشن لڑ چکو لیکن کبھی در نہیں لگا کہ وہ گالی دے گا لیکن اب در لگتا ہے اور سوشل میڈیا پہ ہمیں گالیاں گالیاں بھری پڑی ہیں مطلب در تو ہے سب کو نواز شریف صاحب کی واپسی پہ رییکشن کے حوالے سے ضرور ڈا رہا ہے اور اسی لیے کل بقیدہ مالٹون میں فیصلہ ہو گئے کہ اب بقی کے جو لاہور میں جتنی بھی کورنر میٹنگ جلسے تھے نا نواز شریف صاحب کی واپسی سے پہلے وہ ایک مومنٹم ڈبلپ کرنے کے لیے ان تمام کو منصوب کر دیا گیا کیونکہ اس سے ایک اچھا امیج ہے اور امپیکٹ نہیں پڑھ رہا میڈیا کے اندر اور امام کے اندر کے نواز شریف صاحب کو کیا ہوا وہ جو ایک ساری طاقت اور انرجی ہے نا وہ کر لیں اور دوسری سب سے بڑی بات جو ڈیفرنس ویدن فیملی کے اندر ہے جو ایک درار ہے ایک واضح طور پر شہباز شریف اور حمزہ ایک طرف ہیں اور مریم نواز اور ان کی جو ٹیم ہے وہ ایک طرف ہے تو وہ ایک درار جو ہے نا وہ بہت واضح ہے اور اسی وجہ سے کہ یہ جلسی کر رہے ہیں اسی وجہ سے یہ ون ٹو فائب موٹر سیکلوں کی لالچے دے رہے ہیں اسی وجہ سے ٹھوکا نیاز میں ہیں بوفے رکھ رہے ہیں یہ سب چیزیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کیونکہ وہ اتفاق پر برکت ہے تو اتفاق کا سریعہ تو ہے لیکن برکت اس ٹائم نظر نہیں آ رہی تو انہوں نے کہہ رہے ہیں وہ ہے نا پھر جس کا جتنا زور ہے نا وہ اپنی اتنی ریپرزنٹیشن لیتے ہوئے نا نواز شریف صاحب کا استقبال کرنے کے لیے لاہور کے منارے پاکستان میں کٹھے ہو تو یہاں یہ پوزیشن چلیے در سب کے اندر ہے اب آجوں آخر میں سپریم کورٹ پہ رہے ہیں سائفر کیس میں سترہ اکتوبر کو عمران خان صاحب کے اوپر ٹرائل کوٹ نے فرد جرم آید کنی جو جیل کے اندر ہو رہا ہے اور ابو الحسران زلکنین صاحب کر رہے ہیں وہ جو خصوصی عدالت ہے سائفر کیس کے حوالے سے تو اس فیصلے کو کہ سترہ اکتوبر کو عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم آئے دونی آپ کو بتا ہے فرد جرم کے بعد بہت سپیڈ سے ٹرائل ہوتا ہے اور نومبر کا آخری ہفتہ بتایا جا رہا ہے یا دسمبر کا پہلے ہفتہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو چکی ہوگی یہ قانون دان بتا رہے ہیں اور ان کے بہت قریب قریب قانون دان بتا رہے ہیں کہ اس زیادہ وہ نہیں پریڈیٹ کر اس زیادہ نہیں کر پا رہے ہیں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم ریگولر سنتے ہیں انصار عباسی جیسے لوگ اور یہ خود بتا رہے ہیں کہ بھائی اس زیادہ کیوں جیسے ہی آپ کے پر فرد جرم آئے تو جو لائن ایک لگی رہی ہے ٹوٹل بارہ تینا ہے جو گواہ ہے ان سب کو پیش کر کے فور ان سے پہلے پہلے یہ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ عمران خان صاحب کو چودہ سال کے عہد دے نہیں ہے اور یا کیا جو کچھ بھی کرنا ہے فرد جرم اس کے لئے ضروری ہے فرد جرم ستر اکتبر اس کے بعد بہت سپیڈی سے کام ہونا ہے تو آج بقاعدہ طور پر عمران خان صاحب نے اس فرد جرم کا جو حکم ہے ستر اکتر کو اس کو چیلنج کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ میں اور انہیں کہا ہے کہ نو اکتوبر کے عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کو کل ادم قرار دیا جائے وکیل شیر افضل مروت کے ذریعے درخواست دائر کی گئی ہے اور درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ جیل میں سمات کے خلاف ہماری آل لیڈی اسلامباد ہائی کورٹ میں ہماری درخواست پینڈنگ اس پر بلکہ فیصلہ بھی محفوظ ہوا ہے ابھی تک وہ فیصلہ آیا ہم اس فیصلے کا انتظار کریں کہ یہ سمات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے جیل کے ادھر اور یہاں فرد جرم کا حکم دے دیا گیا تو فرد جرم سے روکا جائے تو یہاں پھر سسٹم چیلنج کیا جی ادھر توہین ایلیکشن کمیشن میں مجھے نہیں پتا اس پر عمل ہوگا توہین ایلیکشن کمیشن کا جو کیس ہے نا عمران خان صاحب کے پر آج چیف ایلیکشن کمیشن نے بقیدہ طور پر عمران خان صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا فیصلہ کیا جی ہاں اس کیس میں جس میں عمران خان صاحب کی ناہلی کے حوالے سے پروڈکشن آرڈر مین آئی جی اسلام آباد کو کہا ہے کہ یہ چوبیس اکتوبر کو سیکیورٹی دیں عمران خان صاحب کو اور پروڈکشن آرڈر جیل سے عمران خان صاحب کو ادھر لے کے آئیں اب دیکھیں وہی ایک بات ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک جلک کتنا میٹر کرے گی اگر وہ جلک دکھا دی گئی تو کوئی ایک آت جملہ انہوں نے بول دیا تو دیفنیٹی سب کو بہت زیادہ پرشانی ہو جانی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان دراؤنڈ یہ اتنا ممکن ہوگا کہ عمران خان صاحب کا نام اور جلک دونوں اس وقت شجر ممنوع ہیں جس کو نہیں چھڑا جائے گا لیکن دیکھتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر نے یہ حکم نامہ جاری کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو چوبیس اکتوبر کو پیش کیا جائے سیکیورٹی کے ساتھ ادھر صداقہ دباسی صاحب کی بازیابی کی درخواست پر بڑے کہہکش ہے کہ جج بھی کہتے ہوں کہ ہم کہاں کھڑیں اور وکیل تو خیر کہی رہے ہیں تو جج صاحب نے کہا یہی وہ پولیس ہے جی بابر سطح صاحب نے کہا یہی وہ پولیس ہے جو کہہ رہی تھی پانچ اکتوبر کو پانچ اکتوبر کو کہہمیں صداقت دباسی کا نہیں پتا لیکن تین اکتوبر کو صداقت دباسی اپنی بیل بیفور آریسٹ بھی کروا رہے ہیں تو بہرحال ڈاک صاحب کہہ کے انہوں نے مخاطب کیا جی اب آپ خوش ہیں تو ڈاک صاحب نے کہا بابر عبان صاحب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ مرد حریت ہیں جی ڈان نیوز کی انکر جنہوں نے صداقت دباسی کو بازیاب کر کے دکھایا تو وہ اور کیا کہیں گے یہی سب باتیں ہیں جو میور آپ کو سنے ہیں اب آج سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر بل پر جو فول کورٹ سماعت کر رہا جی بڑے زور شور سے جاری ہے آج یا یا وریدی صاحب جو ظاہری بات ہے ان سات ججز کے اندر شامل نہیں ہیں جنہوں نے اس کو روکا تھا اور جس کو سپریم کورٹ پر بادیو نظر میں حملہ قرار دیا تھا آج انہوں نے بھی کہا کہ سپریم کورٹ ایک ٹائٹانیک ہے اور ٹائٹانیک کو ایک دم سے اوپر سے نیچے نہیں کیا جا سکتا پارلیمنٹ کے لیے یہ نہیں ہے یہ ایک مسئلہ ہے تو اتنا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر بل ہے نا اس کو لیفٹ آؤٹ کر دے گی طریقے سے اب ہو رہا ہے مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ جو ذہن سازی جسٹس چیف جسٹس اور پاکسین جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہے نا اب ان کو ریزسٹنس کا سامنا ہے بہت زیادہ وہ ان کا وہ تنہائی میں اور باقی جسٹس کے جو دلائل ہیں اور وہ سوالات ہیں جو وقلہ سے ہیں وہ مجھے کافی مضبوط لگ رہے ہیں لٹری دیکھیں اگر آج دلائل کمپلیٹ ہو گئے فیصلہ تو لکھا جائے گا فیڈ بیک سے مطلق ضرور آگا کیجئے کا اپنا بہت خیال ہو کہ اللہ مصالح اللہ محمد علمہ علمہ محمد